دیکھو فضائلِ عمال کی بات آتی ہے نا فضائلِ عمال ایسی تبلیغ جماعت کی بات ہے کہ تبلیغ جماعت بہت اچھی کیوں بہت اچھی بھئی جب وہ ساری دنیا میں فضائلِ عمال کی طرح کو تبلیغ کر رہی ہے تو اگر فضائلِ عمال غلط ہے تو آپ بولو نا دنگے کی چوٹ پر کے تبلیغ جماعت بھی کیا ہے نہیں تبلیغی بہت اچھے ہیں تو یہ آپ کی باتوں میں کیا ہے تضاد ہے سمجھ میں آرہی ہے بات تو پھر بولو کہ ان کی تو ریڑ کی ہٹی ہے فضائلِ عمال وہ تو سارا دن بچارے کیا پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں تبلیغ والوں سے ہم کیا ہماری کیا عوقات بڑے علماء کہ جب کام اتنا زیادہ دنیا میں پھیل گیا ہے تو ایسی کتاب ہونی چاہیے جو سب کے لیے قابل تسلیم جیسے کہ عرب میں ریاض السالحین پڑھی جاتی ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی نے کہا تھا تبلیغ والوں سے کہ عرب یہ فضائلِ عمال نہیں مانیں گے آپ ریاض السالحین رکھیں تو شروع کر دی کام پھیل گیا عرب میں تو ہم یہاں بھی یہ کہتے ہیں کیونکہ فضائلِ عمال میں واقعات ہیں کرامتوں کے یہ ہوا بزرگ نے یہ ہوا فلانا ہوا وہ کرامت کا جو باب ہے نا وہ اپنی نجی محفلوں میں کوئی اس کے لیے حد تک تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ ایک اوورال دین کی عالمی تبلیغ کر رہے ہو تو پھر اس میں کرامتوں پر نہیں اس میں کس پر بات ہونی چاہیے صحیح حدیث پر ساری ساری رات جاگنا فلان بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نید آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بند ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع جائے ایک فلان بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرمہ لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں اور اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نید رڑ جائے یہ ایسے واقعات پھرے پڑے ہیں فلان بزرگ تھے انہوں نے تیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے لیکن یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے فلان بزرگ تھے وہ تیس سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں ستر دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے تو روٹی کھائیں تو ستر دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں اور ستو کھائیں تو ستر دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے مجھے تو تیس سال ہو گئے میں تو ستو کھا رہا ہوں میں تو روٹی نہیں کھا رہا یہ دین نہیں ہے یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے ہیں یہ تو لوگوں کو دڑانے والی بات ہے اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑھ رہے تھے وہ زور سے اثر تک نفل پڑھتے رہے وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا پھر اثر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے وہ انتظار میں بیٹھا رہا پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑھتے رہے وہ بچارہ انتظار کرتا رہا پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تحجد تک نفل پڑھتے گئے اور وہ بچارہ پیچھے بیٹھا ہوا تو تحجد کے آخر میں ان کی مستعلے پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی تو جن چھٹ کر گا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دلی نہیں بھرتا اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے پھر اشراق پڑھے اخیرو بچارہ اٹھی کے واپس آ گیا کہا لگ دائیں نانتا تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں کب پچھلے تیس سال سے کر رہے ہیں یہ رہبانیت کی شکل ہے یہ وہ دین نہیں جہاں ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے وہاں وہاں کیا دین ہے بھئی قبول کرو بنی تھی اس وقت اتنی پھیلی نہیں تھی اس وقت کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھا اب بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جیسے عربوں میں ریاض السالحین ہے میں نہیں کہتا میں تو چھوڑا آدمی بڑے علماء سے ہم نے سنا ہے خود تبلیغ ہی کے بعض بڑے علماء سے ہم نے سنا ہے کہ ریاض السالحین جیسے پوری دنیا میں عربوں میں ہے نا تو ایسے ہی اب تبلیغی جماعت میں ریاض السالحین جیسی کوئی کتاب ہونی چاہیے جس میں مستند احادیث ہیں ان میں واقعات نہیں ہیں تو اب ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جو سب لوگوں کے لیے قابلے قبول ہو اس سے تبلیغ کا کام اور زیادہ پھیل جائے گا تو یہ ایک رائے ہے تبلیغ بزرگ اس کو مانے ٹھیک ہے نہیں مانے تو ان کی مرضی وہ زیادہ بہتر اس کام کو اتنی رائے تو دی جا سکتی ہے جو ہم بھی دیتے ہیں کہ بھئی یہ فضائل عامال کے بجائے کیا ہونی چاہیے ریاض السالحین اس میں بخاری مسلم کی صحیح حادیث ہیں تو اس پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا اور اس میں بالکل مستند روایتیں ہیں اس میں بہت سارے دن اور رات کے عامال ہیں تو وہ زیادہ ہے